زندہ قومیں اپنے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے مختلف ڈھنگ اپناتی ہیں شائر مشرق اور مفقر پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے الہمرا کلچرل کمپلیکس لاہور میں تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کے دوران حکیم الامت علامہ اقبال کا مجسمہ نصب کیا گیا الہمرا کلچرل کمپلیکس کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر اتا محمد خان کا کہنا تھا کہ مجسمہ نصب کرنے کا مقصد نئی نسل میں ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہے مقصد یہ ہے کہ آج ایک لمحہ فکریہ ہے اس کے لیے ایک بہانہ ہے کہ اس کو دیکھ کے تھوڑا سا ہماری یاداش تازہ ہو جائے شائر مشرق کا مجسمہ کراچی کے معروف مجسمہ ساز رزوان حیدر کا شہکار ہے جسے انہوں نے چھے ماہ کے عرصے میں تیار کیا تقریب میں شریک طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ مجسمہ کے باعث لوگوں کو نئی تحریک ملے گی ہمارے لئے انسپائرنگ ہے بہت کہ ہم روز آئیں گے اپنے قومی ہیرو کو دیکھیں گے یہاں پر آ کر ان کو دیکھیں گے ہم لوگ تو ہمیں اس چیز کا وہ بار بار ذہن میں آئے گا کہ ہم لوگوں نے کیا کرنے اپنے دنیا کے لئے اور اپنے پاکستان کے لئے کیا کرنے بہت اچھا لگتا ہے ریلی لائک اٹ کی یہاں پہ انہوں نے سٹارٹنگ میں یہ لگایا ہے ان کی شاعری سے ہم بہت بیدار ہوئے ہیں وہ بہت انسپائرنگ ہے ہم آتے جاتے ہی نہیں دیکھیں گے تو ان کی شاعری پہ عمل کریں گے ہم علماء اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوان نسل کو جگایا اور ان میں جذبہ عمل کی نئی روح پھونکی ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لئے نوجوانوں کو حقیقت میں اقبال کا شاہین بننا ہوگا اقبال کا یہ مجسمہ نوجوان نسل کو اقبال کا ہی یہ شعر یاد دلاتا ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ کیمرمن شروز شاہ کے ساتھ عبیرہ نور وقت نیوز لاہور